کیا یہ انٹرسٹک فیٹ آپ ٹارٹا سفاری کے بارے میں جانتے ہیں جو ہم سب کی چہتی لیجنری کارڈ ٹارٹا سفاری کو ہم لوگ بہت اچھے جاتے ہیں جو کی سنس 1998 میں انڈین مارکن میں لانچ ہوئی تھی لیکن ساتھی میں ایک سال کے گیپ کے بعد ایوروپین مارکن میں 1999 میں اس کار کو لانچ کر دیا ہے تھا لیکن بھائی اگر بات کی جائے تو ٹو پنٹ او ٹربو لیٹر پٹرول پائیو سپیڈ میانویل گیر کے ساتھ کو اس کو ایوروپین مارکن میں اتارا گیا لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ اس کار کے بھائی سیل وہاں پہ دیرے دیرے ڈکریس ہونے لگی جہاں پہ سب سے بڑا میجر فیکٹ پائے گیا کہ اس میں کار میں کوئی سیسے میں پہ اپ ڈیٹ ہے اور اس کے فیچر میں کوئی اپ ڈیٹ نہیں لیا گیا ساتھی نہ موڈل میں کیونکہ دیکھا گیا کہ ایوروپین مارکن میں سب سے اچھا آٹو مویل مارکن مانا جاتا تھا جہاں پہ سب آدھر کار کمپنی بھی بڑی بڑی مینوفیکچر کمپنی ب کمپنی بھی بڑھ گیا جس کے بعد ٹارٹا سفاری کو وہاں پہ ڈسکنٹینیو کرنا پڑا جو کی سیم گلتی یہاں پہ انڈین مارکن میں یہ لوگ کر رہے تھے لیکن یہاں پہ ان لوگوں نے صحیح سمائے پہ اس چیز کو سمل لیا اور نیو اپ ڈیٹن کے ساتھ میں نیو ٹارٹا سفاری کو لونچ کر دیا ہے جہاں پہ دیکھا گیا تھے ٹارٹا سفاری کے بعد انہوں نے سیدھے ٹارٹا سفاری اسٹروم کو لونچ کر دیا تھا جس کے بعد وہاں پہ بھی سیم میں کوئی زیادہ خاص پرک نہیں پڑا تھا جو ہم سبی کو پتا تھا کیونکہ ہم سب کی ایک لیجنڈی اور ہمارا سب کا ایک ایموشنل تھا اس کار کے ساتھ میں تو اس کے بعد ٹارٹا والوں نے اس کو بھائی ایک نیو جنریشن کے ساتھ میں انڈین مارکن میں لونچ کیا جو کہ ہم سبی کو پتا ہے کہ 2021 کے آخری میں اور 2022 کے سٹارٹنگ ٹائم میں اس کار کو لونچ کر دیا گیا تو جو ہے ٹارٹا سفاری جو کی یہ ہرئیر کا آپ مان سکتے ہیں کہ یہ آنگے والا اپ ڈیٹیڈ ور کریئر میں خیریا پہ انہوں نے یہ گلتی نہیں کی جو کہ یورپین مارکن میں کی تھی وہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹارٹا سفاری کے بعد اس کے بعد یہاں پہ ٹارٹا گروپ کی ٹارٹا سفاری کی سیل بھی کافی آدھا اچھی آپ پہ انکریز ہو گئی تھی اس کے بعد سو آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کتنی بڑی میجر گلتی کے بعد ہماری ایک جیسی لیجنڈ کار کو یورپین مارکن سے باہر آنا پڑا